رانہ سناؤلہ تو کہتا تھا پچیس مئی کو کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے پی ٹی آئی تو ایک پتہ بھی نہیں ہلاتی یہاں سے کہ کتنے شرم کی بات ہے وہاں جیسے ان کا ویلکم ہوئے امریکہ میں کچھ بھی ہوئی امپورٹنڈ حکومت ہوں کچھ ہو ہمیں غلامی نام حضور ہے آپ کا نام کیا اور آپ نے یہ گٹا بنائے ہوئے تجار شدید مینگائی پیٹرول کمرٹور یہ آپ نے لکھا ہوئے آپ نے آپ پر لگایا ہوئے کیوں لگایا ہوئے جی میں نے لگایا وہاں ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ مہنگائی میرا نام ہے شاہین جوید میں ایڈیشنل جنرل سیکٹری ہوں میں مینک اسلام آباد کی اور میں خان صاحب کے ساتھ دوزار گیارہ سے ہوں میں پکٹی کھلا رہی ہوں خان صاحب کی تو یہ گٹا چیز ہوتے رہتے ہیں کبھی ہم ٹیزر کے خلاف کرتے ہیں کبھی ہم اپنے میڈیا کے خلاف کرتے ہیں اور مہنگائی کے لئے تو کتے ہی کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے کمر توڑ دیا ہے مہنگائی میں کھانے کے لئے تمام اشیاء کی مہنگائی ہے کہ جو آئی مہنگا ہے تو ہماری اپنے حکومت سے یہ اتجاہ ہے کہ خدا کے لئے گھر بھر جو اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دو تاکہ الیکشن کی تاریخ ہو خان صاحبی کہتے ہیں فیصلہ عوام کرے گی یہ فیصلہ عوام کرے گی نواز شریف ہی کہے گا بائیس کروڑ کی عبادی یہاں ہے اور فیصلہ ہمارے وہ لوگ کریں گے جو چور ہیں اور جاتور وہ فیصلہ کریں گے ہمارا بائیس کروڑ کا ہمارا فیصلہ میں اور آپ کریں گے اچھا رانہ سناؤلہ کے طرف سے ابھی جو ہے کہ اگر ان کو آنے دیں سلامباد کے اندر داخل ہونے دیں جو پہلے ہوا ست سے بھی زیادہ ابھی ہوگا اس حالے سے کیا کہیں گے؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا بڑا مزے کیا ملے گا رانہ سناؤلہ تو کہتا تھا پچیس مہی کو کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے پی ٹی آئی تو ایک پتہ بھی نہیں ہلاتی ہے آن سے اب وہ مان گیا رہا سیدھے طریقے سے تو نہیں نہ مانا کہتا ہے اگر آئے گا تو ہم اسے وہ دھونی دیں گے پچیس مہی سے زیادہ ان ایدر ورز اس نے تسلیم کیا نا کہ پچیس مہی کو انہوں نے کیا تھا تو دے دیں دھونی اس کی تو زبان ہی ہے یہ دھونی دے دیں ابھی خان نے اعلان کیا نہیں کہ لانگ مارچ کا کیا نہیں تو سارا رڈ زون سی لوگ ہیں اتنی خوف زدہ یہ لوگ ہیں یہ بہت خوف زدہ ہے وہاں یو اینو میں جا کے کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے موں کے انگلیاں ہوا کے دھوک سے سفر پڑھتے ہیں تقریر خان ساتھ کی ہے ساری اس میں تھوڑی بہت رڈبل کی ہے بولنا آتا نہیں ہے وہاں کے اینکر پرسن نے بھی جب بلاول کا انٹرویو لیا ہے اور کہا یہ ہے کہ آپ جو بھی کہیں پاپولر تو عمران خانی ہے تو کتنے شرم کی بات ہے وہاں جیسے ان کا ویلکم ہوئے امریکہ میں آج دیکھیں خالی احتجاج یہاں نہیں ہو رہا احتجاج نیو یورک میں ہو رہا احتجاج لندر میں ہو رہا ہے ہائل پاک کے پاس ہو رہا ہے احتجاج امریکہ میں کیلیفونیا میں ہو رہا ہے احتجاج آسٹریلیا میں ہو رہا ہے تو کیا عمران جا کے انہیں کھینچ کے لا رہا ہے کیا ہمیں پیسے عمران نے دیا ہو نہیں بس ایک کال کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں سارے اخراجات اٹھا رہے ہیں ہم لوگ عمران نہیں کرتا وہ یہ کام نہیں کرتا لہٰذا ہم کہتے ہیں صفاف اور شفاف الیکشن کرو یہ ان کا کام نہیں ہے ہمارے قوم کے فیصلے کرنے کا ہمیں خود مختاری چاہیے خان صاحب میں چھبیس سالہ سال لگا دیئے اسیس کے لئے خود مختاری کے لئے ہمیں غلامی نامنظور ہے ہمیں غلامی چاہے کچھ بھی ہو امپورٹنڈ حکومت ہوں کچھ ہو ہمیں غلامی نامنظور ہے اور یہ آئے کس لئے ہیں صرف یہ اس لئے آئے ہیں نیف سے اپنے کیسز ماف کروانے کے لئے صرف ان کا ایک ایجنڈا تھا اور یہی ان کی سازش تھی یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اللہ کا بے نیاز ہے نا خان صاحب ہر ہفتے میں جاتے ہیں ان کا کیس ماف ہوا ہوتا ہے اللہ تو ساتھ دے گا نا وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ یہاں پہ ایاز میر صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے ان کے بیٹے کا جو ابھی واقعہ آج ہوا ہے کل ہوا ہے تو اس واقعہ کو جھوڑنے کی کوشش کی جاری ہے سیسی پارٹیوں کے طرف سے اور اسی وجہ سے وارنڈ بھی جاری ہوئے ایاز میر صاحب کے علاقے ان کے بیٹے کے طرف سے یہ ہوا ہے کیا کہنے چاہیں گے نہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ایک دیکھیں ان کا بیٹا ایڈمیٹ کر گیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے ایاز میر کا کیوں گرفتار کرے آپ تفتیش کی کیا ضرورت ہے آپ تفتیش کی ضرورت ہے جب قاتل خود کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے تو پھر جسمانی ریوانڈ اور یہ اگلا فیصلہ کرے ہم تو کہتے خان صاحب آئیں تو انصاف ہے کیونکہ قانون تو ہمارے ملک میں بنے امیر غریب کا وہی قانون ہو چاہیے لینگائی تو ہمیں مار چکی